گالی دے کر مجھے بلاتے تھے دور سے گالی دیتے تھے اور اس کے بعد جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے اور میں آج ماں آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں لیکن جو سٹینڈرڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا جائے وہی سٹینڈرڈ مرہومہ کلسوم نواز شریف کے لیے ہونا چاہیے تھا جب وہ لنڈن کے ایک کلنک میں ہسپٹل میں ریسپریٹر پہ بہوش پڑی تھیں اور زندگی اور موت کی جنگ لڑی تھیں پی ٹی آئے کے لوگوں نے ڈاکٹرز کا دھیس بدل کر اور آئی سی یو کے اوپر دھاوا بولا صرف ان کی تصویریں لینے کے لیے کیونکہ اس وقت یہ بات بار بار کہی جاتی تھی ٹی وی پر اور پی ٹی آئے کے لوگ کہتے تھے صحافی حضرات سے کہلوائی جاتی تھی کہ وہ تو بیگم نواز شریف کو تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو روز وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور یہ بات میں آج پہلی بار میڈیا کے سامنے کر رہی ہوں کہ جب ہم اپنی والدہ کی عیادت کے لیے لنڈن میں موجود تھے آج پہلی مرتبہ میں قوم کے سامنے یہ بات بتا رہی ہوں میں اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم اور زیادتی کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ وہ میں نے ایک بڑے مقصد کے لیے قوم کے لیے پاکستان کے لیے آئین کی سربلندی کے لیے وہ چیز برداشت کی اس لیے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے لیکن آج میں قوم سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب اپنی والدہ کی عیادت کے لیے میں لنڈن والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہسپیٹل جا رہی ہوتی تھی یا ہسپیٹل سے واپس آ رہی ہوتی تھی تو نیچے تین چار پی ٹی آئے کے ورکس گالی دے کر مجھے بلاتے تھے دور سے گالی دیتے تھے اور اس کے بعد جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے اور میں آج میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ یہ مناظر آج یہ بات جب میری آن ایر جا رہی ہے تو جب آپ اس کو چلائیں تو آپ کائنڈلی وہ مناظر دکھائیں جب پی ٹی آئے کے لوگوں نے میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو پی ٹی آئے کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا لنڈن کے ہمارے اپارٹمنٹ پر حملہ کیا میرے بچوں پر حملہ کیا میرے جو نیفیو ہے حسین نواز شریف کا بیٹا اس پر حملہ کیا